غلام اساہ خان اور نواز شریف ڈیسائیڈ کرنا ہے نیکسٹ آرمی چیز نواز شریف ایک کو کہے غلام اساہ خان نواز شریف کہتا ہے نو کرتے کرتے وہ سیمتھ نمبر پہ پہنچ گئے جنرل ویئی ان کی ہم نے کمیونیکیشن مانیٹر کی جب یہ افغان ایمبیسی میں آئے تو وہ قابل سے بات چیت کر رہے تھے کیونکہ جنرل فہیم دوسرے ہنڈ پہ ان سے بات کر رہا تھا اور ان کو انسٹرکشن دے رہا تھا وہ سوقت ان کا انٹیلیجنز کا ہر تھا مارے پاس سکسٹی سیون بندے کٹھے ہو گئے لیکن اللہ علڈ فکار ٹوٹ گئی ویڈیسگی جو کی رہا تھا ملکی ایسیم سوال سے پھر آئے پرینے اور نواز شریف بے نظیر کیا ہے جب سراغe چیز نواز شریف اسائی راہی انسار ہو جانتا ہے نواز شریف ایک نواز شریف ایک ہنسٹر کی نواز شریف It was not acceptable to be نظیر 1994 پشاور میں ایک بس ہائجیک ہوئی جس کے پیچھے اخوانز تھے Who decided to go for SSG operation instead of negotiations تین افغانی تھے انہوں نے ایک سکول کے بچوں کی بس میں چڑ گئے پشاور میں اور اس بس کو اسلام آباد لے آئے اب بس میں مرد، ٹیچر، خواتین ٹیچر، سٹوڈنٹس مرد اور بچیاں سب شامل تھے وہ بس لا کے انہوں نے پارلیمنٹ کے سامنے وہ جو کھلی جگہ ہے وہاں پارک کر دی اور کہا کہ ہمارے ساتھ بات کریں ہماری negotiation میں ٹین ملین ڈالرز، ایک ہوسٹیج، ایک ہیلیکاپٹر یہ ہمیں دیا جائے تو جنرل بابر جو بڑے دلیر آدمی تھے وہ منسٹر تھے انٹیریئر کے انہوں نے کہا میں ان سے بات چیت کروں گا چنانچہ وہ بس پہ چڑ گئے ہم نے اپنا آئیسائی کے ایک برگیڈیر تھے مجید جو ہاکی والے حمیدی کے چھوٹے بھائی تھے ہم نے ان کو ساتھ کر دیا وہ پٹھان تھے وہ پشتوں بولتے تھے تو یہ دونوں نے بس میں جا کے ان سے بات چیت شروع کر دی ان کو شرم دلائی کہ بھئی پختون ہو یہ ہماری ٹریڈیشن نہیں ہے کہ ہم عورتوں کو اغوا کر کے رکھیں تو آپ ان کو بچیوں کو چھوڑ دو دیکھو رو رہی ہیں چھوٹی بچی ہیں انہوں نے کہا ہمیں آپ افغان ایمبیسی جانے دیں یہ بس ہم ادھر لے کے جائیں گے تو ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں ہم نے مان لیا انہوں نے جنرل بابر نے مان لیا وہ بس کو افغان ایمبیسی لے گئے وہاں پہ ایک کمرے میں اتار کے لڑکوں کو سینٹر میں بٹھا دیا بچیوں کو انہوں نے باہر نکال دیا ریلیز کر دیا along with female teachers تو ان کو ایک گاڑی میں بٹھا کے پشاور روانہ کر دیا گیا اب انہوں نے جو لڑکے تھے ان کو انہوں نے سینٹر میں بٹھایا ایک وہ جو افغانی تھا وہ کرسی ڈال کے اور ویپن پکڑ کے ان کے سر پہ بیٹھ گیا یہ بڑا کمرہ تھا بیسی میں اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا کمرہ تھا اور پھر اس کا دروازہ مین گیلری میں کھلتا تھا کمرے کا ہم نے ان سے نگوشیشن شروع کی اچھا اس دوران اب یہ کرنا تھا کہ ان کا کیا کیا جائے جل بابر کہتے ہیں میں آسٹیج جاتا ہوں میں نے کہا بالکل نہیں جائیں گے آپ یہ تو مہرلی شرم کا مقام ہے کہ ہمارا انٹیئر منسٹر آسٹیج ہو گیا تو آلٹی میٹلی پھر ہم بے نظیر کے پاس گئے وہاں میٹنگ میں بے نظیر نے کہا کہ یہ ایکشن آئی ایس آئی کا ہوگا آئی ایس آئی کلیئر کرے گی اور وہ ان کو بچوں کو چھوڑائے گی تو میں نے کہا جی آپ جنرل بابر صاحب کو آپ ریسٹ دے دیں تو اس نے کہا کہ جنرل صاحب آپ آپ گھر رہیں گے کیونکہ بابر با سینگ میں آسٹیج ہوں ہم نے کہا جی ہم آسٹیج نہیں بننے دیں گے ان کو تو بابر صاحب پھر گھر بیجا اور انہوں نے کہا جی اب آپ جس طرح چاہتے ہیں اس طرح ان کو ٹیکل کریں اگر کوئی کیولٹی ہوتی ہے تو میز موار آپ اپنا پورے کانفیڈنس کے ساتھ کریں ایکشن ہم آگے واپس واپس آگے میں نے پھر جل افتخار تھے جو بعد میں فرنٹیر کے گورنر بھی تھے وہ میرے ڈی جی ایس تھے میں نے ان کو اپائنٹ کیا ایس ڈی کمانڈر آن گراؤنڈ مجیدی ان کے ساتھ تھا وہ برگریڈیر مجید جو بات چیت کر رہا تھا اور جل وحید کو میں نے فون کر کے ساری سیچویشن بتائی اور میں نے کہا سر کمانڈوز کا ایک سیکشن چاہیے انہوں نے کہا مل جائے گا تو ایک سیکشن کمانڈوز کا وز فلون ان اور وہ ہمارے نیچے دیے دیا گیا پھر ہم نے پلان بنائی بیٹھ کے پلان یہ تھی کہ ان کو چائے یہ مانگتے ہیں ان کو چائے میں سیڈیٹیو دیا جائے تاکہ یہ شرات کو جاگ نہ سکے اور نین کے آتھوں بیال ہوں تو سیڈیٹیو ان کو دے کے چائے خوب ان کو سرب کی وہ بڑے خوش تھے کہ آپ نے بڑی چائے پلائی ہے تو وہ چائے میں سیڈیٹیو تھا اور پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جو کمانڈوز ہیں دو ان کے بندے جو مین ڈور گیلری میں کھلتا ہے وہاں سے داخل ہوں گے ویڈ ویپن آرمڈ اور وہ جو بندہ ہے اگر اس نے اپنی ویپن اٹھائی تو دے بل شوٹ ہے جو کرسی پہ بیٹھا ہے اور دو جو چھوٹے کمرے میں ریسٹ کر رہے ہیں باقی کے کمانڈو کا سیکشن اس کی کھڑکی کو توڑ کے اندر سٹن گرنیڈ پھینکے گا جس کی آواز سے بندہ اوشو آواز کچھ دیر کے لیے کو جاتے ہیں اور پھر وہ جمپ ان کے باوجود ہوں گرنے کے باوجود ایکشن ہوا بھی داخل ہوا گرنگلی وہ گروگی کمانڈوز جمپڈ ان کے باوجود ہوں گرنے کے باوجود جب وہ دو انٹر ہوئے کمانڈوز تو اس نے اٹھائر کیا ان پہ لیکن وہ گولی ایدر سے بازو کو چھوٹی بھی نکل گئی ایم اس کا ٹھیک نہیں تھا لیکن ان کا ایم ٹھیک تھا they shot him اب بچے فری ہو گئے there was nobody left سو بچوں کو فری کر کے ہم نے پھر اور یہ decision کہ ان کو مارنا ہے اس لیے بھی ہم نے لیا کہ ان کی ہم نے communication monitor کی جب یہ افغان embassy میں آئے تو وہ قابل سے بات چیت کر رہے تھے اور قابل میں intelligence سے بات چیت کر رہے تھے سو ہمیں پتہ چلا یہ intelligence کے لوگ ہیں کیونکہ جنرل فہیم دوسرے انڈ پہ ان سے بات کر رہا تھا اور ان کو instruction دے رہا تھا وہ اس وقت ان کا intelligence کا head تھا جنرل قاصم فہیم وہ تو ہم نے کہا یہ تو ان کو چھوڑنا نہیں ہے اور بن عزید صاحبہ کے سامنے میں نے کہا میں کہا madam اس کا نقصان یہ ہوتا ہے یہ hijackers ان کی آپ ایک دفعہ blackmail مان لیں تو یہ ان کے لیے بس اغواہ کرنا کوئی بات نہیں ہے یہ روز ایک بس آپ کی اغواہ ہوئے گی پشاور سے تو ان کو زندہ مت چھوڑیں ایک lesson دیں کہ ہم hijackers کو نہیں چھوڑیں گے سو قابلیوں کو یہ lesson ملنا چاہیے and she agreed she said ٹھیک ہے kill them so we had the sanction and we did it آپ نے اس جیو سی ہیدراباد الزلفقار کے 67 لوگوں کو گرفتار کیا یہ کس طریقے سے ممکن ہوا اور اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے جیو سی تھا ہیدراباد میں تو ایک دن رات کو بائی چانس ایک آدمی بازار سے کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر تو ہماری unit رستے میں پڑتی تھی اس unit کے sentry کے سامنے سے گزرنے لگا تو sentry نے روک لیا تو sentry نے روکا تو اس نے کہا کہ بھئی میں ادھر رہتا ہوں قاسم آباد میں جو سندھیوں کا علاقہ تھا تو sentry نے کہا کہ آپ ادھر ہی رکھو آپ ادھر آئے کیوں ہماری unit میں انہوں نے کہا میں رستہ بھول کے ادھر رستہ اس طرف سے آگیا ہوں انہوں نے کہا نہیں صوبہ دار میجر آئیں گے انہوں نے صوبہ دار میجر کو بلا لیا صوبہ دار میجر نے اس بندے کو آکے باتچیت کی تو اس کو شک پڑا اس نے کہا کہ اس کو لے جاؤ کوارٹرگارڈ میں انٹیروگیٹ کرو انہوں نے اس کو جا کے انٹیروگیٹ کیا تو اس نے کہا کہ جی میں المظرفقار کا بندہ ہوں اور میں اپنے ساتھیوں کے لیے کھانا لینے آیا ہوں مجھے صوبہ دار میجر نے فون کیا کہ سر یہ تو المظرفقار کا آدمی ہے میں نے کہا اس سے پوچھو اور اس کے ساتھی کدھر ہے تو اس نے بتایا کہ جی فلاں ہیں فلاں ہیں میں نے کہا بندے بیجو اور ان کو اٹھا لیں ہم نے بندے بیج کے ان کو اٹھا لیا وہ آئے انہوں نے دو اور کا نام دے دیا اور بندوقیں انہوں نے نیچے فرش میں دبائی بھی تھی وہ نکال لیں ہم نے پھر انہوں نے بتایا کہ ہم انڈیا سے ٹریننگ لیے ہم نے ہم کےٹی بندر کے رستے کشتی پہ گئے تھے پھر میں نے کور کمانڈر صاحب کو بتایا کہ جی یہ سیچویشن ہے تو آپ اجازت دیں تو میں یہ ایکسٹینڈ کر رہا ہوں نیٹ انہوں نے کہا میں آرمی چیپ سے بات کرتا ہوں انہوں نے جیل اسلم بیگ سے بات کی اور میں نے گو ہیڈ کہ ٹھیک آپ کریں جو کار تو میں نے پھر ٹی میں بھیجی ہیں جو جو اچھا ان کو بھی ہر ایک کو صرف دو تین بندوں کا پتہ ہوتا تھا اس سے زیادہ انہیں پتہ نہیں تھا اورگنیزیشن ایسے بنائی ہوئی تھے ہم کہتے چلو دو تین ہی سوئی ان کو انٹیلوگیٹ کرتے ہیں دو تین اور مل جاتے ہیں کرتے کرتے ہمارے پاس سکسٹی سوئی سیون بندے کٹھے ہو گئے پھر کور کمارٹر نے چیپ منسٹر کو بتایا کہ بھئی تمہارے تو اس علاقے میں ہم نے عزل فکار کے سکسٹی سیون بندے پکڑ لیے ہیں تو یہ ہمارے سے اب ٹیک آور کرو اور ان کو جیل میں ڈالو اور ٹرائل کرو ان کا تو وہ بندے پھر ہم نے ہنڈور کیے سیون کو ان کا ٹرائل کے لیے اللہ جانے ٹرائل ہوا ہے نہیں ہوا بعد میں وہ چھوٹ گئے جس طرح یہ چھوڑتے ہیں لیکن عزل فکار ٹوٹ گئی ان کے سارے جو طریقوں سے ہمیں آگئے ان کی آرگنیزیشن مل گئی ان کی ویپنز مل گئی تو وہ پھر پیپر پہ ہی رہ گئی جنرل اسلم بیگ جنرل آصف نواز چنجوہ اور جنرل وحید کاکر آپ نے تینوں آرمی چیفز کے ساتھ سرف کیا آپ نے ان تینوں کو ایز لیڈرز کس طرح کا پایا جنرل اسلم بیگ صاحب کے ساتھ میں ڈی جی ایم آئی تھا اور ان کی مہربانی ہے انہوں نے مجھے سیلیکٹ کیا حالانکہ وہ مجھے نہیں جانتے تھے بالکل میں جیو سی تھا ایتراباد میں وہاں پہ میں نے ایکشن کیا اور الزلفکار کے بہت سے بندے میں نے پکڑ لیے اور الزلفکار کو لٹریلی توڑ لیا تو جنرل بیگ اس سے بہت خوش تھے اور کہنے لگے یہ تم نے بڑا زبردست کام کیا تو میں ڈی جی ایم آئی پوسٹ کر رہا ہوں میں کہ سر میں نہیں انٹیلیجنس پہ جانا چاہتا میں اپنے فیڈ میں رہنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں تو میری پوسٹنگ آگئی ڈی جی ایم آئی چلا گیا میں جنرل آصف نواز کوور کمانڈر تھے انہوں نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن جنرل بیگ سیڈ نہیں ہی ویل کامیر تو میں جیج کیوں آگیا اس ڈی جی ایم آئی میں نے جنرل بیگ کو بڑا پروفیشنلی ساؤنڈ آفسر پایا وہ جنرل زیا کے وقت میں آرمی پروفیشنلی ویک ہو گئی تھی کیونکہ نون پروفیشنل ایکٹیوٹیز میں انوارڈ تھے جنرل بیگ نے اس کو نکالا اور ایکسسائزز کروائیں وار گیمز کروائیں ہر کور کو انہوں نے جا کے وار گیم کروائیں ٹیسٹ کیا پروفیشنلی آرمی کو بالکل فٹ کیا تو میں نے جنرل بیگ کو بہت زبردست تھے جنرل بیگ کو بہت زبردست تھے ان کی نواز شریف کے ساتھ نہیں بنی جو پرائم منسٹر تھا تو وہ پھر خفا ہی رہتے تھے لیکن انہوں نے جنرل آسف نواز کو پوائنٹ کر دیا نیکسٹ آرمی چیف تین مہینے پہلے تو وہ تین مہینے جنرل بیگ کے لیے بھی بڑے ٹاف تھے اور جنرل آسف کے لیے بھی کیونکہ آتھارٹی تو جنرل بیگ کے پاس تھی لیکن ان کے سر پہ ایک اور فور سٹار لگا کے بیٹھا تھا اور جسٹ ہنڈر یارڈز اوے دفتر تھا سی جی ایس کا بڑے نیوے ان کا وقت پاس ہو گیا اور وہ ریٹائر ہو کے گھر چلے گئے پھر جنرل آسف نواز نے ٹیک اور کیا جنرل آسف نواز کا ریپوٹیشن تھی کہ بڑے سخت ہیں غصے میں جلدی آ جاتے ہیں اور کیا میں اور ان کا ڈسکرائب کروں ان کی پرسنیلٹی بڑی امپریسیو تھی ان کے ساتھ میں ڈی جی ایم آئی رہا ان کے ساتھ میں نے ٹرپ ابراڈ بھی کیا امریکہ ان کے ساتھ گیا اور ادھر یہاں پہ ان کی بھی نواز شریف کے ساتھ حالات خراب ہو گئے تو وہ بہت ناراض تھے نواز شریف کے ساتھ اب اللہ جانے ان کے دماغ میں کیا تھا کیونکہ ان کو قرآن مولت ہی نہیں دی اور وہ ایکسائز کرتے ہوئے ہی سفرڈ ای ہارٹ اٹیک ان کی بیگم نے الیج کیا کہ ان کو نواز شریف اور امتیاز نے زیر دیا لیکن اس کی کوئی پروف نہیں ہے ہم نے باڈی کو بھی ایکزیوم کر کے نکالا باہر کے ایکسپرٹس بلوائے اور دوبارہ سے ٹیسٹ سارے کروائے لیکن کوئی پوائزن نہیں ملا سو پھر ہم نے کہا کہ جی پوائزن نہیں ہے تو ان کی بیگم اپنی ڈت تک کہتی رہی کہ پوائزن ہوا ہے اور میرے صد بھی خفہ تھی کہ ہم نے کہا نہیں ہے پوائزن بٹ انیوے اس کے بعد جنرل وحید آگئے جنرل وحید ریٹائر ہو کے گھر جا رہے تھے سب کو خدا حفظ کر گئے تھے ایک دن رہ گیا تھا تو یہاں پہ غلام اساہ خان اور نواز شریف ڈیسائیڈ کرنے نیکسٹ آرمی چیف تو وہ لسٹ لے کر بیٹھ گئے نواز شریف ایک کو کہے غلام صاحب خان نواز شریف کہتا ہے نو کرتے کرتے وہ سیمتھ نمبر پہ پہنچ گئے جنل وعید اس پہ آکے سمہا دونوں مان گئے کہ ٹھیک ہے اس کو لگا دو ہی وز نوٹ ویری پرومینٹ ہی وز کوئٹا میں کور کمانڈر تھے اور کوائٹ رہنے والے بیک گراؤنڈ میں رہنے والے تھے ان کو پوائنٹ کر دیا سو ریٹائر ہوتے ہوتے وہ آرمی چیف بن گئے اڈی کیم انٹوک اوبر اور میرا پھر انٹریکشن اس طرح ہوا کہ میں اس وقت ایم جی او اپوائنٹڈ تھا تو انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ تم ڈی جی آئی سائی بن جاؤ میں کر نہیں سر میں نہیں بننا چاہتا تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ انہوں نے مجھے پھر اپنے دفتر بلہ رہا اور کہا کہ یہ ایک آرڈر آپ ڈی جی آئی سائی کریں تو جل وحید کو میں نے بہت ڈیسائیسیو پایا وہ چھوڑتے نہیں تھے اگر کسی آفسر نے اور انہوں نے چار کے قریب لیفٹرین جنرلز اور پانچ چھے میجر جنرلز اور باقی گھر بھی دیئے بکوز وہ نہیں سیٹسفائید کہ یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں یا پوٹیور ریزنز تو ان کا بڑا ڈیسائیسیو رول تھا ان سے گورنمنٹ والے بھی ڈرتے تھے اور وہ حالانکہ کوئی گورنمنٹ کے ساتھ انٹریکشن نہیں تھے رکھتے لیکن پھر بھی کسی وقت کسی ڈینر پہ لانچ پہ ان کو بلایا جاتا تھا سپیشلی فارن ڈینیٹریز آباد میں تو بڑا گریٹفول ہوں کہ مجھے انہوں نے پوری سپورٹ دی فل سپورٹ اور ان کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں میں ایک کامیاب ٹینیور کر کے وہاں سے نکلا اس وقت ڈی جی آئیسائی تھے جنرل جعوید ناصر وہ تبلیغی جماعت سے بلانگ کرتے تھے جس وقت نماز کا وقت ہوتا تھا تو آفسر چلے جاتے تھے مسجد اور واپس کم ہی آتا ہے بھوٹو صاحب نے آئیسائی کو ٹاسک کیا تھا کہ آپ مجھے رپورٹ دیا کریں گے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے بی بی بہت سمجھدار خاتون تھی اس نے کہا نہیں جنرل صاحب بے شک میرے لئے کام نہ کریں لیکن نواز شریف کے لئے بھی کام نہ کریں نواز شریف صاحب ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ میں وہ کام کروں جو اس سے پہلے کچھ دی جی آئیسائی کرتے رہے تھے تینکیو فر واشنگ دے فول ویڈیو آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارے یوٹیوب چینل سبسکراب نہیں کیا سو افیاد سپورٹ انڈپینڈنٹ جنلیزم اور واش مور مینگفل کانٹن پلیس سبسکراب تو ہمارے یوٹیوب چینل